اگر آپ ان ساتھ سو احادیس کو خوالے ہیں تو اور ایک اصول آپ کو ملے گا نہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا ہے کہ آدمی وہ چیز بیش دے جس کا وہ مالک نہیں ہے مثال کے طور پر ایک زمین جس کے آپ مالک نہیں ہیں آپ اس کو بیش دیتے ہیں اکثر ہوتا ہے یہ تو لینڈ گرابرز ایسا کرتے ہیں اور زمین کا دھنڈا کرنے والے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زمین ان کی نہیں ہوتی ہے وہ بیچارے کو پتا بھی نہیں چلتا گھر میں سوتا رہتا اس کی زمین بگ بھی جاتے ہیں بیچارے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مثال آپ کو ملتی ہے شیر بازار کے اندر شارٹ سیلنگ کے اندر شارٹ سیلنگ کے اندر بھی یہ ہوتا ہے شارٹ سیلنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بندہ پہلے جا کر کوئی چیز بیج دیتا ہے اس کے بعد آ کر اس سے کہتا ہے صاحب جی آپ کی جو ملکت میں چیز تھی وہ اتنے دام پر میں نے بات کر لی ہے اب اس کو منواتا یہاں تک کہ بکانے ہی کوئش کرتا ہے یعنی پہلے اس نے وہ چیز کی ڈیل کر لی ہے بعد میں آ کر منوارا ہے اسی لئے اسلامی اعتبار سے شارٹ سیلنگ کرنا جائز نہیں ہے یہ دوسرا اصول ہے تیسرا اصول یہ ہے کہ ایسا بزنس جس کے اندر جوا شامل ہو جائے سور مائدہ سور نمبر پانچ کے آیت نمبر اکانوے اور بیانوے میں نووت اکانوے اور بیانوے میں نووت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رس من عمر الشیطان فجتریبوہ لعلکم تفلحون اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ شراب سے اور جوہے سے جوہے کی مثال اگر آپ سمجھنا چاہئے تیسرا اصول ایف این نو ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی فیوچر این اوپشن کا بزنس کرتے ہیں شیر بادار کے اندر ایف این نو اسلامی اعتبار سے حرام ہے چاہے وہ کال اوپشن کی شکل میں ہو چاہے وہ پٹ اوپشن کی شکل میں ہو یہ دراصل ایک طرح کا جوا ہے اگر ایک آدمی ہے کہے کوئی مجھ سے آرگومنٹ کرے بہت سارے مسلمان آرگومنٹ بھی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ اس کو حرام کیسے کہتے ہیں بہت آسان ہے سمجھنا اس کے حرام کو سمجھنا کیونکہ اس کا تعلق جوا سے بڑا گہرا ہے اس کی مثال ایسی ہے فیوچر این اوپشن کے اندر ہوتا کیا ہے مان لیجئے کہ کہیں پر میچ چل رہا ہے اور میچ کو دیکھنے کے لیے جو آڈینس آئی بھی ہے پاویلین کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں اگر آج ٹنڈل کر اگر آج سنچری مارے گا دوسرا کہہ گا کہ نہیں مارے گا اگر مان لیجئے کہ ٹنڈل کر نے سنچری مار لی تو وہ کہہ گا چلو ایک لاکھ روپے کا جو وعدہ ہوا تھا پہلے وعدہ ہو جاتا ہے اگر سنچری ماری تو ایک لاکھ مجھے دینا اگر سنچری نہیں ماری تو میں تمہیں ایک لاکھ دے دوں گا یعنی کہ یہ پاویلین میں بیٹھتے والے سنچری نہیں مار رہے ہیں سنچری کوئی اور مان رہا ہے اس کی بنیاد پر یہاں پر باتیں تیہ ہو رہی ہیں اسی کو جوہ کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی محنت ہے ہی نہیں ہے اور جس کا تعلق آپ دورانے یعنی کہ آنے والے وقت پر چھوڑ دیتے ہیں یا قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں یا اوپر والے کے فیصلے پر چھوڑ دیتے ہیں بہت سارے لوگ جوہے کا ڈیفنیشن کیا دیتے ہیں جس کے اندر کوئی محنت نہ ہو وہ جوہ ہے غلط ڈیفنیشن جوہے کا ڈیفنیشن یہ نہیں ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے حلال بزنس کو بھی بعض لوگوں نے حرام کہہ دیا کہتے ہیں اس کے اندر محنت نہیں ہے اس کے اندر محنت نہیں ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا چین مارکٹنگ کا جو بزنس ہے بہت سارے علماء اکرام نہیں ہے بہت سارے جاننے والوں نے اس کو حرام کہہ دیا کیوں اس کے اندر محنت نہیں ہے آپ ایک مرتبہ چین مناتے ہیں چین سے چین بنتے چلے جاتی ہے اس میں آپ کی محنت کیا ہے یہ تو جوہا ہے جوہے کا ڈیفنیشن یہ نہیں ہے جوہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے اندر محنت نہ ہو وہ حرام ہے اگر یہ اصول مان لیا جائے تب تو پھر قرائے کھانا یعنی کہ اگر آپ کہیں لوج ڈالتے ہیں یا اگر آپ کہیں قرائے کا گھر رکھتے ہیں تو پھر اس کا قرائے بھی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ آپ نے ایک مرتبہ انویسٹ کر دیا اور وہ قرائے آتا چلا جا رہا ہے پھر آپ کو قرائے بھی نہیں کھانا چاہیے اسی طریقے سے اگر آپ نے کہیں پر پھل والا درخت لگا دیا اور مان لیجئے کہ نسل نسل وہ پھل کھاتے جا رہے ہیں دادا نے درخت لگایا تھا اور بیٹا اور پوترہ پھل کھاتا چلا جا رہا ہے تو پھر پھل بھی حرام ہو جانا چاہیے جوہے کا مطلب بغیر محنت والی انکم کا نم جوا نہیں ہے قسمت کی طرف آپ لگا دیتے ہیں کہ اگر چت پڑتا ہے تو یہ معاملہ ہے پٹ پڑتا ہے تو یہ معاملہ ہے یعنی مسئلہ قسمت کے حوالے ہو جاتا ہے مسئلہ ایک نصیب کے حوالے ہو جاتا ہے یا اوپر والے حالات کے حوالے ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں دراصل جوا اور اگر آپ ایف ایم او میں دیکھیں گے فیوچر این اوپشن کے اندر تو برابر جوہے کی شکل نکلتی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایف ایم او کے اندر چونکہ ہمارے بہت سارے یہاں پر بزنس کرنے والے حضرات موجود ہیں تو وہ اچھی طرح سے ٹرمنالوجی کو سمجھتے ہیں تو میں ڈیٹیل میں گئے بگر اصول ہی بات کر رہا ہوں میں اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ بیان کے بعد سوالات کی شکل میں اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں ایف ایم او کے اندر اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ مالکی نہیں بنتے آپ اونر ہوتے ہی نہیں ہیں اس کی آسان دلیل یہ ہے کہ آپ سے کہا جاتا ہے آپ یہ چیز خرید رہے ہیں چار ہفتے کے بعد جو لاس تھرزدے آئے گا آپ اس وقت پر چاہے آپ مانے یا نہ مانے آپ کی اجازت لیے بغیر وہ مال بیش دیا جاتا ہے اگر آپ واقع مالک ہوتے تو کیا آپ کی ملکت والی چیز کوئی بیش سکتا تھا نہیں بیش سکتا تھا ایف ایم او کے اندر ایک توئے مسئلہ یہ ہے کہ جوا پائے جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز کے مالک ہی نہیں ہوتے اس وجہ سے ایف ایم او اسلامی اعتبارتیں حرام چوتھا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو جہالت والی ہو جہالت مطلب جس کا کلیر ڈسکرپشن آپ کے سامنے نہیں ہے آپ اس کی ڈیلنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ کلیر ڈسکرپشن نہ ہو یہی وجہ کہا گیا کہ اگر آپ کوئی کمرہ قرائے پر لینا چاہتے ہیں تو اندھیرے میں جا کر وہ کمرے کو نہیں دیکھیں گے دن کے اجالے میں دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ بعد میں لڑا جھگڑا ہو جائے کہ میں نے رات کے اندھیرے میں دیکھ نہیں پایا یہ گھر کے اندر تو فلاں حصہ مجھے پسند نہیں آیا اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بےعو المعدوم ایسی چیز جو ہے ہی نہیں ایسی چیز جو ہے ہی نہیں مطلب یہ ہے جیسا کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہی نہیں کہا کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو میں آپ کو اتنی خیمت میں بچہ دے دوں گا جائے نہیں اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی کے اندر مشلیاں ہیں ایک آدمی آ کر آپ سے کہتا ہے کہ ایک گھنٹے تک میں تیراکی کروں گا جتنے مشلیاں ملیں گے میں جال پھیلا ہوں گا ایک ہزار روپے آپ دے دیجئے اور جال پھیلا کر جتنے بھی مشلیاں میں پڑ پکڑوں گا آپ کو لاکر دے دوں گا اسلامی اعتبار سے جائز نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بھی مشلی نہ ہے ہو سکتا ہے کہ زیادہ مشلی آ جائے جو ایک ہزار سے زیادہ ہو ایک ایسی چیز جو جہالت والی جس کا ڈسکرپشن کلیر نہ ہو وہ جائز نہیں ہے کوموڈیٹیز جو شیر بازار کے اندر کوموڈیٹیز ہوتے ہیں کوموڈیٹیز کے اندر بہت سارے لوگ آج کل دال خریدتے ہیں کوموڈیٹیز کا جو مسئلہ ہے آپ کو میں بتا دوں پیٹرول کی شکل میں خریدتے ہیں سونے کی اور چاندی کی شکل بلکل الگ ہے سونے اور چاندی کی شکل کوموڈیٹیز کے اندر بلکل الگ مثال پائے جاتی ہے دال کا یا اسی طریقے سے کروڈ آئیل کا یا اسی طریقے سے پیٹرول کا کوموڈیٹی شکل میں جو کچھ بھی کاروبار کیا جا رہا ہے وہ جائز نہیں ہے اسلامی اعتبار سے اسلامی اصولوں کے مطابق وہ فٹ نہیں آتا اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ کو ریال اونر مانا ہی نہیں جاتا اسلامی اعتبار سے کہ جس چیز کے آپ مالک نہیں ہے اس کو آپ بیچی نہیں سکتے جب بیچ نہیں سکتے تو اس کا پروفٹ بھی نہیں لے سکتے اور دوسری چیز میں یہ ہو رہی ہے کہ جو دال کا بھاو آپ لگا رہے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ دال وہاں سے اٹھائے جاتی ہے اور آپ کو مالک بنا دی آتا ہے آپ نے دال دیکھی نہیں ہو سکتا ہے کہ دال باریک ہوگی ہو سکتا ہے کہ دال کے اندر کیڑا پڑ چکا ہوگا جہالت یعنی ایک ایسی چیز جو بلکل مجھول ہو جس کا ڈسکرپشن کلیر نہ ہو آپ ایسی بزنس نہیں کر سکتے اسلامی اعتبار سے پانچوہ اصول یہ ہے کہ آپ جس چیز کی خدرت نہیں رکھتے مثال کے طور پر ایک مرتبہ ایک وقت ایسا بھی آسکتا ہے کہ ایک آدمی مالک ہے لیکن وہ اس پر خادر نہیں کبھی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زمین کے آپ مالک ہوتے لیکن کوئی پیلوان اس پر خبزہ کرا ہوا ہے ایسی چیز آپ بیچ نہیں سکتے کیونکہ آپ مالک تو ہیں لیکن آپ اس بات پر خدرت نہیں رکھتے کہ اس کو آپ ہینڈ آور کریں کیونکہ اسلام میں پوزیشن دینا ضروری ہے سامنے والے کو ہینڈ آور کرنا ضروری ہے ڈیلیوری ہونا جائے یا تو حصی طور پر یا تو فیزیکل نہیں باخیدہ آپ اس پر اگر وہ چیز اٹھانے کی ہو ٹینجیبل ہوتی ہے انٹینجیبل ہوتی ہے پورٹیبل ہوتی ہے امپورٹیبل ہوتی ہے اگر وہ چیز اٹھانے والی ہو تو اٹھا کر پاس کر دی جائے وہ آدمی اپنے کسٹڈی میں لے لے گا زمین ہے اس کو آپ اٹھا نہیں سکتے تو پیپروں پر سائن ہوتے ہیں آج کے زمانے میں پرانے زمانے میں ایگریمنٹ ہوتے تھے الگ الگ شکلوں میں پوزیشن لینا ہے اس کو کہتے ہیں حصی اعتبارتے یا تو فیزیکل ہی آپ لیتے ہیں یا معنوی اعتبارتے یعنی ایسی کوئی سائن ایسا کوئی اگریمنٹ جس سے پتا چلتا ہے کہ اب یہ مالک نہیں رہا مالک آپ ہو گئے یعنی مطلب یہ نکلا جس چیز پر آپ مالک تو ہو لیکن خدرت نہیں رکھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھگوڑے غلام کی ایک غلام جس کے آپ مالک ہے لیکن وہ غلام بھاگ چکا ہے آپ اس کو بیچ نہیں سکتے اس کی روشنی میں یہ ہے کہ جو چیزیں جس کے خدرت میں آپ کے خدرت میں ہی نہیں اگر آپ فیک سیٹیفیکٹ بناتے ہیں اگر کوئی فیک اس کے سیٹیفیکٹ نکال کر آپ بیچ دیتے ہیں اسلامی اعتبار سے جائد نہیں یعنی اگر آپ گوھر کریں گے تو اسلام نے بزنس کو حلال قرار دیا اور ساتھ ساتھ اس کے اندر اس نے مقدس اصول